برہائی کے جنگل میں بھیشن آگ لگنے سے جنگل جل کر خاک ہو رہا ہے جنگل میں آئے دن آگزینی کی گھٹنائے ہو رہی ہیں اسی کرم میں دھنائی نالے کے پاس سے لگی آگ نے وکرال روپ دھرن کر لیا ہے دھدک دھدک کر جل رہی آگ نے وکرال روپ لے کر بھرائی سے اُلٹ کے جنگل تک پھیل گئی ہے جس سے ہزاروں بیشکیمتی ہرے بھرے پیڑ پودے جل کر خاک ہو گئے ہیں جنگل میں لگی بھیشن آگ سے ونجیووں کے لیے بھی خطرہ ہے رینجر کی لاپرواہی کے چلتے بھرائی کا جنگل اصور اکشت نظر آ رہا ہے اور اگلی خبر کھنڈبا سے ہے جہاں پناسار میں اچانک ندی میں ایک وقت کی سرکٹی لاش ملی ہے 24 گھنٹے پہلے ہی پولیس نے ہتیا میں شامل دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے انصار یہ پورا ماملہ چھیڑ چھاڑ کا ہے وہیں مرتق تیلوک چندر نے مکھے آروپی چھنی کی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی اس کا ہی بدلہ لینے کے لیے چھنی نے اپنے رشتے دار امیش کے ساتھ مل کر تیلوک چندر کی بے رہمی سے ہتیا کر دی میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی جس کا سر کٹا ہوا تھا جس کے آدھار پہ تجکال پرنسٹی وہاں روانہ ہوئی تھی اور اپس ایل کے دیوگرہ بھی گئی تھی اور باڈی کو پانچ سے رکالا گیا اور پھر سر جو اس کا کٹا ہوا تو وہ بھی پانچ سے رکالا گیا اور اس کے اوپراند اس کے شناندگی کے پیاس کیے جا رہے تھے جس کے آدھار پہ لہتا پیاس کے بعد یہ پاس چلا کہ یہ جو مرتک ہے اس کا نام تلوک چند ہے اور یہ تھانا گھرم گاؤں کچھنی کے بڑا ریمال گاؤں کا رہنے والا ہے اور کاریم اس کے پر پچاس سال ہے جس کے آدھار پہ اس میں تیسو دو دو سو ایک کی قائمیس میں کی گئی تھی اور اس کے بعد تکار اس میں ٹیو لگا کے پتار ایسی کیا جا رہا تھا اور اس پتار ایسی میں یہ جانت ہوا کہ جو مرتک ہے اس کے ساتھ میں یہ دو جو سندہی تھے چھننو اور ہمیش ان کا اس ویواد مدد اس میں پہلے اور لیکن اس گھٹنا والی رات کو یہ ساتھ میں جانا ان کا پھائے گیا تھا اور اگلی خبر مورینہ سے ہے مورینہ میں پولیس نے قتل کا خلاصہ کرتے ہوئے تین ار اوپیوں سہی گھٹنا میں پریوکت پنکھا و تار اور مرتک کے شب کو پھیکنے کے لیے اوپیو کیا گیا یہ رکشہ بھی برامت کر لیا ہے مرتک کی ہتیا میں پتنی سالہ و پتنی کا پریمی شامل تھا سٹیشن روڈ تھانا پولیس کو نندیپورا روڈ پر ایک وکتی کا شب پڑے ہونے کی سوچنا ملی تھی فلحال سٹیشن روڈ تھانا پولیس نے مرتک کی پتنی پتنی کا پریمی و سالے کو گرفتار کر کورٹ پر پیش کر دیا ہے مرتک کے بارے میں جانتا رہی ہے کہ آپ کو ایک خمدیس بسوار تھا اس کی گھر بڑی ملی تھی گھر بڑی ملنے کے بعد میں ہم لوگ پریاس کر رہے تھے تب ہی کچھ انپورمیشن ملی ہم لوگ پھگر کے مادن سے پھڑیس کے مادن سے پھر آتنا چہاریون بارہ وجہ کئی اس کو یہ رکشش سے پھلو لے جا گیا پھر اور گہن پرستاج کری تو یہ کھانی پرستاج میں آئی کہ اس کی حتیہ جو ہے اپنے دو بھائی اور ایک پریمی کے ساتھ ملکے تھی ہے اتر پردیش کے منتری اپنا کاربار سمال رہے ہیں تصویر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو منتری جی ہے تصویر آپ کو دکھاتے ہیں